میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لئے رحمت اور مغفرت والا بنا دیں آمین ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے کہ ابھی مغفرت سستی ہے کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے روزدار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاخات کے وقت اور روزدار کے مو کی بو اللہ عزوجل کے خریب مجھ کی بو سے زیادہ پاکی زہر بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پنہے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے بخشنے پہ جب آئے امت کے گناہوں کو توفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے دنیا جس بھو پیاس سے ڈرتی ہے میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی اور ہے مہینے تو بہت ہے مگر رمضان کی بات ہی اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آنٹ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے اس میں سے صرف روزدار ہی داخل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہر چیز کی زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر سواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا پھر سے نکلیں گے تلاش بندگی میں روزدار بن کر دعا ہے کہ اس بار ہمیں رضاِ الہی مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی عادل حکمران روزدار حتیٰ کے افطار کر لے اور مظلوم کی روزدار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تصویر کرنا اور اس کی دعا خبول اور اس کا عمل مخبول ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں چکر دیا جاتا ہے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پرودگار سے سورة شکست کھا گیا ہے روزدار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اگر کسی کے اندر یہ چار گناہ پائے جائیں تو اس کی بخشش رمضان مبارک میں بھی نہیں ہوتی اور اس کے روزے بھی خبول نہیں ہوتے مستقل شراب پینے والا ماباب کی نافرمانی اور دل دکھانے والا رشتے داروں سے لڑائی چھگڑا کرنے والا دل میں بغص اور کینا رکھنے والا کچھ توبہ کرنا باخی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے جنت کا کرنا ہے سودا جہنم سے خود کو بچانا ہے نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے پتا چلا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے اب مسجدوں کا دائرہ سرہ بڑا کر لو بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے جو بھی رمضان کو پالے وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے توبہ کا ایک اور موقع دیا ہے زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی رمضان ہر کسی کو نصیب ہو بھی جائے تو روزہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی سب کے لئے ایسا مبارک رمضان ہو یا اللہ اس مبارک مہنے میں ہم تیری رحمت کے طلبکار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں بخش دیں اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کہ رمضان مبارک کے جانے کے بعد بھی ہم گناہوں کی دنیا میں واپس نہ پلٹ جائیں آمین